ایک اور اہم خبر آپ کو سیالکورٹ سے دیتے ہیں جہاں ڈاکٹروں کی بے حیثی نے ایک اور جان لے لی سیالکورٹ گورنمنٹ سردار بیگم اسپتال کی انتظامیہ نے مریض کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تینتے سالہ بلال اسپتال کے باہر فٹ پاک پر سردی سے ٹھٹر کر دم توڑ گیا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سیالکورٹ میں جہاں ڈاکٹرز کی بے حیثی نے ایک انسانی قیمتی جان لے لی گورنمنٹ سردار بیگم اسپتال انتظامیہ نے مریض کو داخل کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ سردی سے ہسپتال کے باہر ہی ٹھٹر کر دم توڑ گیا مزید بات کرتے ہیں قمر مبین سے قمر مبین بتائیے گا کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس مریض جو جانباک ہو گیا ہے سردی سے اس کے لوائکین کی جانب سے دیکھئے یہ ناصر روٹ کا رہاشی تھا بلال جو 33 سال اس کی عمر ہے یہ کل رات کے وقت جو ہے وہ گورنمنٹ سردار بیگم ہاسپتال میں آتا ہے اس کو شدید قسم کا بہار تھا اور ساتھ ساتھ اس کے پیٹ پر درد تھی تو لیکن وہاں پر کوئی بھی ڈیوٹی آفیسل موجود نہ ہو لیکن کی وجہ سے حسپتال انتظامیہ نے اس کو حسپتال کے اندر داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر سپٹ پوت کے اوپر سردی میں لیٹا ہوا تھا جبکہ اس کے لوائکین جو ہے وہ اندر انتظامیہ کی منتے سماجتے کہا رہے تھے کہ ہمارے مریض کی ہاتھ بہت جانا خراب ہے اس کو داہل کر دیا جائے لیکن انتظامیہ کی طرف سے وہی رمایتی بے حصی کا مظاہرہ کیا گیا اور انکار کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد جب کوئی رات کو تین بجے کے قریب اس مریض کو جو ہے وہ انہوں نے حسپتال جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے پرائیوٹ حسپتال لے جانا چاہا تو باہر آ کر دیکھا تو وہ سردی اور بہار کی وجہ سے تھٹر تھٹر کر سردی میں وہاں پر جا بھاگ ہو چکا تھا تو وہاں پر جو ہے جو ان کے لوائکین تے بلال کے انہوں نے حسپتال جو ہے وہ شدید قسم کی نارے بازی بھی کی اور ان کا کہنا تھا کہ مسیخ آئیت جو ہے اس کی وجہ سے ہی ایک مرتبہ اپنیت جو ہے وہ ایک ایک قیمتی انسانی جان چلی گئی ہے اب بھی تھوڑی در پہلے جو ہے وہ میری حسپتال اسلامیہ کے ساتھ بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ ڈیوٹی آفیسر موجود ہوتے ہیں لیکن اس مریض کو کیوں نہیں داہل کیا گیا اس کی مکمل جو ہے وہ انکوائری کی جائے گی جبکہ جو لوائکین ہے ان کا کہنا ہے کہ متلکہ ڈاکٹر جو ڈیوٹی آفیسر تھا ان کے خلاف ہم مقدمہ درس کروانے کے لیے پولیس سے رجوع کریں گے ٹھیک ہے کمر مبین یہ بتائیے گا اب لوائکین کی جانب سے اعتجار تو کیا جا رہا ہے مزید آگے کیا لوائکین کا لائے حملے کیا کیا جائے گا ان کی جانب سے دیکھیں آپ سے کچھ در پہلے جو ہے وہ بیلال اس کے بھائی کے ساتھ میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ مقامی جو تھانا ہے وہاں پر مقدمے کے اندراج کے لیے جاہاں وہ درخواست دے نہیں جائے گی اور جو ہتفتال کے آفیسر تھا رات کے وقت جس کی بے حیثی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو داہل نہیں کیا گیا ان کے خلاف جو ہے وہ محمد دلال کے قتل کا مقصدہ ٹھیک ہے ڈاکٹرز کی بے حیثی نے ایک اور جان لے لی کمر مبین آپ کا شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے